جس مضبوطی کے ساتھ جمہوں باردر پر ہمارے فوج کے لوگوں نے کام کیا میں اس کے لیے انہیں بدائی دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مضبوطی سے ہمارے فنٹیرز کی جس طرح سے وہ سیوہ خدمت رکھا کر سکیں کریں یہ آواز ہے اس شخص کی جو صرف اٹھارہ مہینوں تک بھارت کا پردھان منتری رہا لیکن ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا جوہلال لہرو نے ایک بار لال بہدر شاستری کے بارے میں کہا تھا اتینتی ماندار درد سنکلپ شد آچرن اونچے آدرشوں میں پوری آستھا رکھنے والے نرنتر سجگ ویکتت کا ہی نام ہے لال بہدر شاستری جانے مانے راجنیتہ کے علاوہ شاستری جی ایک آدرش پتا بھی تھے ان کے بیٹے انل شاستری کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں مارنا تو دور کبھی ان سے اونچے شبدوں میں بھی بات نہیں کی ایک بار انہوں نے مجھے رات میں آفیس آنے کے بار بلایا تو انہوں نے کہا کینل میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب بڑوں کے پیٹ چھوٹے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک ہی جاتے ہیں پیٹ تک نہیں جاتے تو میں سولہی برش کا تھا اور کیسے میں اپنی غلطی کو اتنے آسانی سے مان لوں اور میں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ بابو جی کہتے تھے بابو جی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میں تو ٹھیک سے پیٹ چھوٹا ہوں آپ نے میرے بھائیوں میں یہ کمی دیکھی ہوگی اور کوئی پیٹا ہوتا تو نراج ہوتا ڈانٹا فٹکا تو سائے تماتھا بھی لگا دیتا تو انہوں نے کہا ایک منٹ کے لئے کھڑے ہویا تو میں کھڑا ہو گیا اور میرے دیکھتے دیکھتے بڑے ہی سممان وادر ساتھ انہوں نے میرے پیٹ چھوئے اور پیٹ چھو کر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر اسی طرح پیٹ چھوٹے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو لیکن ایسا نہیں ہے تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کری گا اپنی زندگی میں جب شاستری گری منتری تھے تو جانے مانے پتکار کلدیپ نیر ان کے پریس سچب ہوا کرتے تھے ان کی سادگی کس حد تک جا سکتی تھی اس کا ایک اداہرن کلدیپ نیر دیتے ہیں کتب منار میں ہم گئے تو آ رہے تھے تو اس وقت وہاں پہ ایک جہاں آل انڈیا میڈیکل انسیچیوٹ ہے وہاں ریل کا پھاٹک ہوا کرتا تھا تو وہ پھاٹک بند تھا تو شاستری جی نے دیکھا کہ ایک آدمی گنے کا رس نکال رہا ہے تو مجھے کہنے نے کہے نیر صاحب چلیئے نا رس کا ایک گلاس ہو جائے میں نے کہا آپ بیٹھئے نہیں یہاں نہیں نہیں وہاں چلتی ہیں تو ہم دونوں چلے وہ رس کا گلاس پیا اور انہوں نے وہ پیسے دیئے جب شاستری جی کا دھیانت ہوا تو میں ابھی تاشکند میں تھا جب آیا تو کامراج اس وقت کاؤنگس پریزنٹ تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ان کے پاس کچھ ہے نا میں نے کہا ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے کہتے کیا مطلب میں نے کہا ان کا مجھے پتا ہے کوئی بینک پیلنس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا اب میں نے کہا کیا یہ تو پتا نہیں لیکن ان کے پاس تو تو پھر انہوں نے کاؤنگس پریزنٹ نے کامراج نے ایک بل بنوایا اب لاؤ جو ہے کہ جو پرائم منسٹر کی پتنی رہ جائے اس کو کچھ الاؤنس ملنا چاہیے اس کو گھر ملنا چاہیے کتنے لوگ یقین کریں گے کہ جب شاستری پردھان منتری بنے تو ان کے پاس اپنا گھر تو دور سویم کی اپنی کار بھی نہیں تھی اپنے بچوں کے انرود پر انہوں نے کار خریدنے کا فیصلہ کیا انہیل شاستری یاد کرتے ہیں جب ہم بھوگ نے بچوں نے ڈیمانڈ کیا اب آپ بھارت کے پردھان منتری ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم سکول ٹانگے سے جاتے ہیں یا کرائے کی گاڑی سے جاتے ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنے بچوں کے کار نہیں کھریدی انہوں نے اس بات کو اقرار کیا انہوں نے کہا بات تو بالکل آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سا آپ کر کے بات کرتے تھے ہم لوگ سوٹوں سے بھی انہوں نے اپنے نیجی سچیف سچیف سم بینکٹرامان تھے انہوں نے کہا کہ کار خریدنی ہے انہوں نے آ کے بتایا کہ فیٹ کار کا ڈام اس سمیں انیس سو چونسٹھ میں جب وہ پیزان منتری بنے تھا بارہ ہزار روپے تھا لیکن ان کے بینک میں کیول سات ہزار روپے تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیجئے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا پیسے نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے وچن دے دیا ہے تو میں کرز لے کے کاری خریدوں گا اور انہوں نے پانچ ہزار روپے کا کرز پنجاب نیشنل بینک سے اس سمیں لیا اور وہ کار خریدی کار کو ان کے ندھن کے بعد اس کا کرز میری ماں لیٹا شاکتی جی نے اپنے پینشن سے ادا کیا بھارا کی اندرا جی اس میں پرنہان منٹی نے انہوں نے کہا لیٹا جی یہ کرز جو ہے سرکار ماف ہم کر دیں گے پنجاب نیشنل بینک سے بات کر کے لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ ان کے سدھانت انہیں مانداری ان کے مولے جڑے ہوئے ہیں تو اس کو مجھے پی کرنے دیجئے کلدیپ نیگر کہتے ہیں کہ ایک بار روس میں شاستری لیننگراد میں بالشائی تھیئٹر کی ایک بیلے پرستتی دیکھتے ہوئے بہت اسہج ہو رہے تھے مدھیانتر میں ان کی بگل میں بیٹھے ہوئے کلدیپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ بیلے کا انند لے رہے ہیں تو شاستری نے بہت بھولے پن سے جواب دیا کہ انہیں شرم آ رہی ہے کیونکہ نٹیانگناوں کی ٹانگیں ننگ ہی ہیں اور اممہ بگل میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی پتنی للتا کو اممہ کہا کرتے تھے کلدیپ نیگر ایک اور قصہ یاد کرتے ہیں کامراج پلان سے وہ منیسٹر نہیں رہے تو اب میری ان کی اتنی تو بات تھی کہ ہم میں نہیں کہتا دوستی لیکن جانتے بہت قریب سے تو میں شام کو ان کے گھر گیا سارا اندھیرہ پڑا ایک کمرہ چھڑا چھوٹا جن رہا ہے اس میں سے تو میں گیا تو شاستی جی بیٹھے ہوئے تھے اس میں میں نے کہا شاستی جی یہ تو سارا گھر ہے آپ نے کہا بطیاں بجا دیں وہ کہتے ہیں آج سے تو اپنا خرد شروع ہے نا تو کیسے پیسے ہم دیں گے لال بہدور شاستری جب پردھان منتری تھے تو ان کے بیٹے دلی کے سینٹ کولمبس سکول میں پڑھا کرتے تھے ایک بار وہ خود ایک سادھارن پتا کی طرح اپنے بیٹے انیل کا ریپورٹ کارڈ لینے سکول پہنچ گئے اس میں کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی کوئی اس طرح کی پریپاتی نہیں تھی کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن سکول یہ ایک سپیکٹ کرتا تھا کہ جس دن ریپورٹ دی جائے گی وہ دن ماتا پتا آکے وہ ریپورٹ کلٹ کریں گے کلاس روم سے تو پردھان منتری ہو گئے انیس سو چونسٹ جون میں ہوئے وہ اور جو ہے سیکنڈ ٹرمینل ایگزام کی ریپورٹ اکٹوبر میں ملنی تھی انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا وہاں پہ وہ گیٹ پہ آئے گیٹ پہ آنے پہ گاڑی وہ ہی رکوا دی چوکیدار نے کہا بھی کہ اداو کر دیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو یہاں ایک پیٹا کی حیثے سے آؤں کوئی پیٹان منتری کی حیثے سے نہیں آؤں وہاں سے چل کے وہ میرا فرسٹ لوگ پیٹا چڑھ کے وہ کلاس میں آئے 11B سیکشن تھا میرا برادر ٹائنن کلاس کے ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ریپورٹ لینے آپ کسی کو بھیج دیتے یا میں انیل کو دے دیتا تو انہوں نے کہا کیوں ایسی کیا بات ہے میں انیل کا پیٹا ہوں تو برادر ٹائنن نے کہا لیکن آپ بھارت کے پردان منتری ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھارت کا پردان منتری ہو گیا ہوں لیکن میں نہیں بدلا ہوں لگتا ہے برادر ٹائنن آپ بدل گئے ہیں انیل شاستری ایک اور دلچسپ قصہ یاد کرتے ہیں جب وہ گیارہمی کی پریقچھا پاس کرنے کے بعد ڈلی کے مشہور سینٹ سٹیفنس کالج میں داخلہ لینے پہنچے جب میں انیل میشن لینے گیا تو یہ ساید میری پیٹا کی سیکھتی اور ہمارے پاریوارک سنسکار ایسے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ شو آف کرنا یا دکھانا اچھا نہیں لگتا تھا تو جب میں نے فارم بھارا تو میں نے انیل کمار شاستی کے وجہ اپنا نام کیول انیل کمار لکھا اور پیٹا کا نام میں نے ایل بی شاستی لکھا ایڈریس میں نے دس جنپت دیا اور پیٹا کا ویوسائے میں نے سرکاری کرمچاری کر کے میں نے لکھا تو وہ ایک ٹرن بی ٹرن دیکھ وہاں مسٹر روبرٹ تھے جب میں فارم انہوں نے بھولایا تو انہوں نے پوچھا تم نے یہاں پہ لکھا ہے تمہارے پیٹا گورنمنٹ سرویس ہیں لیکن ایڈریس تم نے دس جنپت لکھا ہے تو دس جنپت تو پردھان منتی نواز ہے کچھایا انہوں نے کہا کہ ہرکسانی کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے پدھے ہوں لیکن کبھی شرم نہیں کرنے چاہے تمہارے اتنے نمبر آئے سنسٹیفنس کاللی اتنا بڑے کالل میں admission ہو رہا ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کس پدھے ہیں وہ تو میں نے کہا سر ہیز انڈیاز پرائم منسٹر یہ جیسی انہوں نے سنا مسٹر روبرٹ کھڑے ہو گئے اور مجھے طرح پرنسپل کے پاس لے گئے پھر میں نے شام کوئی بات اپنے پیٹا آزاز بار ساتھ سکتا ہی تو انہوں نے کہا پہلی بات تو مجھے ٹھیک لگی جو نے کیا فارم میں اپنا جو ہے identity نہیں بتایا لیکن پرنسپل کے پاس روبرٹ کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا 1965 میں بھارت پاکستان یدھ کے بعد وہ پاکستان کے راشپتی فیل مارشل ایوب خان سے بات چیت کرنے تاشکند گئے سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے بعد اسی رات ان کا وہاں اچانک ندھن ہو گیا ورشت پتکار کلدیپ نیر بھی اس شکھر وارتہ کو کور کرنے تاشکند پہنچے ہوئے تھے تاشکند ہوتل میں اس وقت سوویٹ یونین کی بہت ویکٹری تھی انہوں نے تو شراب پانی کی طرح بہا رہے تھے اور سب لوگ پی رہے اب خوش قسمتی ہے بد قسمتی سمجھے کہ میں شراب نہیں پیتا تو میں اپنے کمرے میں آکر سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ شاستری جی مڑ گئے ابھی جنجلا کے اٹھا تو میلے کمرے پہ کوئی دستک دے رہا تھا کھولا تو ایک موٹی سی عورت تھی وہاں رشیان جلدی جلدی اپنا وٹ وٹ پہنا تو نیچے آ گیا سب جب میں پہنچا تو اب رامدے میں کوسیگن تھے تو کوسیگن نے میرا دیکھا ایسے کہا کہ ایسے ہاتھ کیا تو اب میں کمرے میں پہنچا تو اکیلا کمرہ تھا بڑا اتنا بڑا بیڈ اس پہ ایک چھوٹا سا آدمی نکٹے کی طرح بلکل سمٹا ہوا بعد میں ان کی موت پر کئی سوال اٹھے اور یہ بانگ بھی اٹھی کہ ان پرستتیوں کی جانچ کرائی جائے جب ان کا ندھن ہوا تھا کلدیب کہتے ہیں کہ پاکستان کو حاجی پیر اور ٹتھوال واپس دینے سے شاستری کافی دباب میں تھے انہوں نے دیر رات اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ڈلی فون بھی ملایا تھا آستری جی نے کہا کہ اممہ کو ٹیلی فون دو تو ان کی بڑی لڑکی آئی ٹیلی فون پہ وہ کہتے ہیں اممہ نے ٹیلی فون پہ آتی بھر کیوں نہیں آتی وہ بہت ناراض ہیں آپ سے کہ آپ نے حاجی پیر اور ٹتھوال دے دیا کہنے دیکھے جی بھے یہ گھر والے آپ بہت تقلاف ہیں تو پھر تجھ یہ ایک ان پہ کافی شوق تھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کافی پیس اپنڈ ڈاؤن کرتے رہے کمرے میں پھر انہوں نے فون کیا اس طرف ایک سیکٹری تھا ونکر ٹرامن اس سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا شاید دو بیان آ چکے تھے اس وقت ایک اٹل جی کا اور ایک کشنو مینن کا تو دونوں نے نکتہ چی نہیں کی تھی کہ یہ کیا 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 انہوں نے کہا ہاں یہ سو سمجھ سکتا ہوں اٹل جی تو کہیں گے یہ اپوزیشن پارٹی کہیں لیکن یہ جو مینن نے کیوں کیا مجھے سمجھنے آتی دو بجے کا قریب ہوگا یا دھائی بجے کے قریب جنرل ایوب آئے آزار افسوس کیا لیکن ایک بات کی انگریزی میں here lies the person who could have brought انڈیا and پاکستان تو گیتا ہے بھارت کا یہ دربھاگ ہی رہا کہ تاشکن سمجھوتے کے بعد وہ اس چھوٹے قط کے مہان پرش کے نتتو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ونچت ہو گیا انہیں 1966 میں سروچ ناغرک سمان بھارت رتن سے ویبھوشت کیا گیا اور علی سردار جعفری نے ان کے آخری اپلبتھی کے سمان میں ایک نظم لکھی مناؤں جشن محبت کی خون کی بونہ رہی برس کے کھل گئے بارود کے سیاہ بادل بجھی بجھی سی ہے جنگوں کی آخری بجلی مہک رہی ہے گلابوں سے تاشکند کی شام خدا کرے کی شبنم یوں ہی برستی رہے زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے ریحان فضل بی بی سی ڈلی